وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى صدق اللہ العظیم صورت الاعلا کی ترقیب ہم شروع کرتے ہیں صبح جو ہے یہ فعل عمر ہے اس کے اندر فائل ہے انتا اب یہاں پر الاعلا اب اعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ صفت ہے اسم کی یا یہ صفت ہے رب کی تو پاکیزگی بیان کر اپنے رب کے اعلیٰ نام کے یا اپنے اعلیٰ رب کے نام کے تو ابھی ہم یہاں پر اس کو کر لیتے ہیں صفت رب کے لیے یہ مرکبِ اضافی پورا بن کے یہ بنے گا مفعول اور یہ ہے جملہ فعلیہ اب یہاں تک جو ہے جتنے بھی جملے آئیں گے یہ اس رب کی صفات ہیں الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا اسی رب کی صفت ہے الَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا اسی رب کی صفت ہے الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا اسی رب کی صفت ہے جَعَلَهُ غُسَاءً اَحْوَا تو اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سب کو صفات کر کے پھر اس کو مفعول کریں یہ بھی پوسیبل ہے لیکن اس کو الگ جملہ کر کے دیکھتے ہیں پہلے الَّذِي اس میں موصول خَلَقَ فَحَلَسْ اس کا فائل ہے ہوا یہ عطف ہے سوہ فیل پلس فائل ہے ہوا یہ دونوں جملہ فائلیہ ماتوف ماتوف علیہ مل کر ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر سلا محصول اور سلا ماتوف علیہ مل کر سا یہ جملہ فائلیہ جملہ فائلیہ جیمفہ ماتوف علیہ مل کر سا یہ سب کی سب صفات بنوئی ہیں ماتوف علیہ مل کر سا ماتوف علیہ مل کر سا ماتوف علیہ مل کر سا جو بنایا اور جو بنایا اگر ہم یہاں پہ اس کو اس طرح کر لیں کہ محصول اپنے دونوں سلوں کے ساتھ مل کر اور یہ سب کے سب جو ہیں محلن حالت جرمے ہیں سبح يسبح تسبیحا سین با اور حام آدھا ہے با فتحہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں تیرنا اپنی سطح برقرار رکھنا یہاں پر آیا ہے باب تفعیل سے سبح يسبح تسبیحا تیرانا کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا کسی اور کو پھر اس سے معنی نکلتا ہے پاکیزگی بیان کرنا اسی سے معنی نکلتا ہے تسبیح کرنا سبح اسم ربک الاعلا اے نبی آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے اعلا رب کے نام کی اپنے اعلی ترین رب کے نام کی اور یہ دوسرے تجمہ کیا حصول تھا اپنے رب کے اعلی ترین نام کی یہ کوئی کرنا چاہے تو گرامیٹی کے لیے کر سکتا ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں اعلی ترین ہی ہیں لیکن گرامر وائز میں نے بتایا کہ اس میں یہ صفت جو ہے یہ اسم کی بھی بن سکتی ہے اللذی خلاق فسووا وہ جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا ہم مزید یہ کہیں گے اس کی نوک پلک سواری یعنی برابر کیا یعنی نوک پلک سواری سین واؤ یا مادہ ہے یہاں باب تفعیل سے آیا ہے سووا یسوی تسویتن برابر کرنا ہموار کرنا فنشنگ ٹچز دینا نوک پلک سوارنا یہ سب معنی اس کے اندر ہے واللذی قدر فہدا اور وہ جس نے اندازہ لگایا اندازہ کیا فہدا پھر ہدایت دی پھر اس نے ہدایت دی اردو زبان میں اندازہ لگانے کا مطلب کنفرم نہیں ہوتا اندازے سے یہ بتا رہا ہوں بات اندازے سے بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ نوٹ سرٹن عربی زبان میں اندازہ لگانے کا مطلب ہے پوری کلکولیشن کرنا پوری طرح تو اللہ تعالی نے پورا پورا اردو میں اندازہ لگانا ہے ویگ معنی رکھتا ہے عربی میں اندازہ ایک کنفرم قدرہ اس کے اندر پروپر کلکولیشن اور ساری چیز موجود ہیں ٹھیک اندازہ لگانا ٹھیک ٹھاٹ اس نے اندازہ لگایا اندازہ کیا فہدا پھر اس نے ہدایت دی والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعہ اور وہ جس نے نکالا اخرجا دیکھیں خراجا یخرجو کے معنی ہے نکلنا اور باب افعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں نکالنا اچھا المرعہ اس کا مادہ ہے راعین اور یا باب فتحہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں چرانا جانوروں کو گھاس چرانا مرعہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں چراہگاہ کو بھی کہا جاتا ہے اور چارے کو بھی کہا جاتا ہے مرعہ مفعلن کے وزن پہ اسم الظرف بھی ہے چراہگاہ جہاں پہ چارہ ہوتا ہے اور صرف چارے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں والذی اخرج المرعہ اور وہ جس نے نکالا چارے کو فجعالہو پھر اس نے اس کو بنایا غصا ان احوہ غصا غین سا اور واؤ مادہ ہے غصا ان کہتے ہیں گلے سڑے پتے کورا نما پتے کچھ گیلے ہیں کچھ گلے ہوئے ہیں اس طرح کے پتے کو غصا کہتے ہیں اور احوہ اس کا مادہ ہے ہا واؤ اور یا افعالو کے وزن کے اوپر ہے احوہ احوہ بن گیا ایسا سبز رنگ جو سیاہی ماہل ہو ڈارک گرین ویری ڈارک گرین اچھا اب یہاں پر دیکھیں فجعالہو پر اس نے اس کو بنا دیا کس کو بنا دیا مرعا کو بنا دیا سبزی مائل سیاہ کورا ہو سکتا ہے کہ جو جانور کھا کے اس کو نکالتے ہیں اس کا ذکر ہو یا وہ پڑے پڑے خراب ہو گیا ہو جو بھی ہے اس کو تفسیر میں دیکھیں گے لیکن بہرحال اس کا ایک راہ یہ بھی ہے احوہ جو ہے یہ حال ہے مرعا کا کہ اس نے نکالا انتہائی گرین چارہ ایک راہ یہ ہے کہ احوہ جو ہے یہ اصل میں لنکڈ ہے یہ حال ہے مرعا کے لیے کہ اس نے نکالا چارہ انتہائی سے زیادہ گہرا سبز سنو قریعو کا فلا تنسا سنو قریعو کا سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے سین اور سوفا نو قریعو فیلے مغارے ہے اور اس میں نحن عطف کے لیے بھی ہے اور جزا کے لیے بھی ہے نفی اس کا مفعول ہے شئیئن آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے یہ ہے اصل میں مستثناء منہو اللہ حرف استثناء ما ہے موصول اس میں موصول شاء فیل اللہ فاعل فیل اور فائل جملہ فیلیہ اور سلہ سلہ اور موصول مل کر مستثناء مستثناء منہو حرف استثناء اور مستثناء مل کر حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم ہے یعلم فیل اس کا فائل ہے ہوا الجہرہ اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں ماتوف علیہ آتف موصول فیل پلس فائل ہوا جملہ فیلیہ سلہ سلہ اور موصول معطوف 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 اور یہ مفعول دو آئے ہوئے ہیں تو یہ مفعول ہے یعلم اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ اور یہ ہے خبر اینا حرف مشبہ بالفیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ فیل اس میں فائل ہے نحن مفعول جار مجرور متعلق کے فیل فیل اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کر سنکرئو کا قاف را اور حمزہ قرآ یقرئو کے معنی ہے پڑھنا یہاں پر آیا ہے باب افعال سے اقرآ یقری یقری سے بنا نکری ٹھیک ہے نکری اقرآ یقری اسے نکری پڑھانا سنکری کا ہم تمہیں پڑھائیں گے انقریب انقریب ہم تمہیں پڑھائیں گے فلا تنسا تو تم نہیں بھولوگے تنسا نون سین اور یا مادہ ہے باب سمیہ سے آتا ہے نسی ینسا بھول جانا اور باب افعال سے اگر آئے انسا ینسی بھلا دینا یہاں پر باب سمیہ سے ہے فلا تنسا تم نہیں بھولوگے کس چیز کو براکت میں لکھے کسی کو بھی سوائے جو اللہ چاہے جو اللہ چاہے گا یعنی اللہ کی مشیعت کے علاوہ آپ کچھ نہیں بھولیں گے ہم ایسا پڑھائیں گے آپ انہو اب یہاں ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف بے شک وہ یعلم جانتا ہے الجہر جیم ہاں اور را جہر یجہر کے معنی ہیں اونچی آواز میں بولنا ظاہر کرنا واضح کرنا انہو یعلم الجہر جہر واضح چیز کو کھلی چیز کو کہتے جہر بلند آواز والی چیز کو جہر جہری نماز ہوتی نہیں جہری نماز ہے جہری ہم کہتے ٹھیک ہے تو وہ جانتا ہے کھلے کو تمام کھلے کو الجہ یہاں پہ ہر طرح کے ظاہر کو جانتا ہے وما یخفا اور جو چھپتا ہے اس کو میں کہتے خافا اور یا مادہ ہے خفا یخفی یا باپ سمیع سے خفی یخفا پوشیدہ ہونا چھپنا وہ اس کو بھی جانتا ہے جو چھپتا ہے ون یس سیرو یاسین اور را مادہ ہے دیکھیں اس سے دو افعال استعمال بڑے ہوتے ہیں باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے یس سر یس سیرو جو یہاں استعمال ہوا ہے آسان کرنا اور باب تفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے تیسر اس کے معنی آسان ہونا ون یس سیرو کا اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے یعنی آپ کے لئے آسان کر دیں گے یس را یس را جو ہے یہ فعلا کے وزن پہ اسم تفضیل ایسر اس کا مذکر ہے افعال کے وزن پر اور مونس ہے فعلا کے وزن پر یسرا اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو یا تیرے لئے سب سے زیادہ آسان کو اب یہاں یسرا سے مفسرین نے مراد زیادہ تر شریعت لی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا آسان کر دیں گے جو چلنا چاہے گا اس کے لئے آسانی ہی آسانی ہے اور جو نہیں چلنا چاہے گا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ من پاپی تے ہجتا ہزار جو نہیں چلنا چاہتا پھر اس کو ہر چیز مشکل نظر آتی ہے یہ فعل امر ہے ان حرف شرط جازمت المزارے یہاں پر شرط بعد میں آئی ہے ان نفعات الزکر فذکر ترجمہ بھی ہم بعد میں کریں گے فعل جملہ فعلیہ سلا موسیقی موسیقی یہ صفت ہے اشقہ کی اس کو آپ ویسے بھی کلوز کر دیں اور ویسے لکھ دیں صفت اشقہ تو بھی ٹھیک ہے موسیقی 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 صفت اور موسیقی مل کر پھر بنائیں فائل اور فیل فائل اور محفول مل کر جملہ فیل دونوں طریقے فَذَكِّر زَكَّرَ يُذَكِّرُ تَذْكِيرًا زال کافرہ مادہ باب تفعیل سے اس کا مطلب ہے یاد دہانی کرانا نصیحت کرنا یاد کرنا فَذَكِّر تو نصیحت کرو اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَ اگر نصیحت یا یاد دہانی فائدہ دے نَفَعَ يَنفَعُ نُون فَا اور عَيْن مادہ نَفَعَ يَنفَعُ باب فتحہ سے فائدہ دینا ذکرہ جو ہے اس کا مادہ ذال کافرہ ہے ذکرن یا ذکرہ یہ دو استعمال ہوا دونوں کے دونوں یاد دہانی اور نصیحت کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ذکر ہم نے بتا دیا یہ فیلِ امر ہے باب تفعیل سے ذکرہ یذکر تذکیر اور اس کے معنی ہے نصیحت کرنا یاد دلانا تو فیلِ امر ہے واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے باب تفعول میں تذکرہ یا تذکرہ بھی استعمال ہوا ابھی آگے وہی استعمال ہو رہا ہے تذکرہ یا تذکرہ کے معنی کیا ہے نصیحت حاصل کرنا ایک ہے نصیحت کرنا ایک ہے نصیحت حاصل کرنا سیزکر اصل میں ہے سیتذکر یا آگے نا ہم مخرج اور قریب المخرج جو ہم نے افعال و اسما پڑھے تھے اس میں تھا کہ باب تفعول سے اگر کچھ حروف آ جائیں جس میں زال بھی آ رہا تھا دال بھی آ رہ تھا تو باب تفعول کتاب ہی وہی بن جاتی ہے جو فاق علمہ ہوتا یہ اصول ہم پڑھ چکے ہیں تیسری کتاب میں اصل میں ہے سیتذکر سیتفعل سیتذکر من یخشا تو نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے وہ جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا خشی یخشا خاشین اور یا مادہ ہے ڈرنا آگے وَيَتَجَنَّبُ هَلْأَشْقَ اس کا مادہ ہے جیم نون اور با یہ دو افعال دو ابواب سے استعمال ہوا ہے زیادہ قرآن برید میں ایک باب تفعل سے اور دوسرا باب افتعال سے اجتنبا یہاں پہ باب تفعل سے ہے تجنبا یتجنبو یہ سیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل مذارع معروف اس کے معنی ہے دور ہونا دور ہونا وَيَتَجَنَّبُ هَا اور اس سے دور ہوتا ہے الزکرہ سے کس سے دور ہوتا ہے زکرہ سے الْأَشْقَ شین قاف اور وَاو مادہ ہے باب سمیہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں مشقت میں پڑھنا نامراد ہونا بدبخت ہونا اس سے فَعِلُّن کے وضع پہ ہے شَقِيُّن بدبخت کے لیے آتا ہے نامراد کے لیے اشقہ جو ہے یہ اسم التفضیل ہے اور اسم التفضیل اگر جس پر تفضیلت دی جا اس کے بغیر آئے تو وہ سپرلیٹیو ہو جاتا ہے تفضیل البعض کے بغیر اگر خالی لفظ اسم التفضیل آرہا ہو تو اس سے دوری اختیار کرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے سب سے زیادہ بدبخت اور اس کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کون ہے یہ اللذی سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو یسلن نارالکبرہ جو بھنے گا روست ہونا بھننا جلنا بھننا جو بھنے گا بڑی آگ میں جو جلے گا سب سے بڑی آگ میں اب یہ بھی کبرہ جو ہے اکبرو کی مونس ہے چھوٹی موڑی آگ نہیں سب سے بڑی آگ ثم لا یموت فیہا ولا یحیہا اب یہ بھی صفت ہی ہے اس کی اسی کی بات ہو رہی ہے یہ جملہ بھی جو ہے اسی کی صفت بن جائے گا چھوٹی موند موسیقی موسیقی یہ دونوں کی دونوں اسی اللذی کے ساتھ جوڑ کر اور صفات بن جائیں گے لا نفی کے لئے ہے بلکل لا یہ نفی کا ہے حرف تحقیق موسیقی 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 رب جو ہے وہ مضافلے بھی بن رہا ہے پلس مضاف بھی بن رہا ہے موسیقی مرکب اضافی مفعول موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ جو ہے تمام کے تمام مل کر یہ ہے صلح صرف تزکیہ والا فائد نہیں ہوا افلاحہ میں بلکہ وہ یہ بھی کرتا رہا اور یہ بھی کرتا رہا فاعل یہ ہے یہ ہے جو کامیاب ہوا ٹھیک ہے یہاں ان پیروں کی نفی ہوتی ہے جو کہتے ہیں بس ذکر کرو نماز نہ پڑھو نمازوں پر زور نہیں دیتے بس ذکر پر لگا لیتے ہیں یہ سب پورا پیکیج ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ نہیں مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ ہوگا کس میں؟ النار القبرہ کی بات ہو رہی ہے مَاتَ يَمُوتُ مَرْنَا يَحْيَا حَا يَا يَا مَادَّا ہے باب سمیعہ سے آیا ہے حَا يَا يَحْيَا واحد مذکر غائب فیل مذارِ معروف قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا اَفْلَحَ فَا لَا مُرْحَا مَادَّا ہے بابِ افعال کامیاب ہونا اَفْلَحَ يُفْلِحُ اِفْلَاحًا مُفْلِحٌ کامیاب اس سے مُفْلِحُونہ بھی آیا ہے اَفْلَحَ واحد مذکر غائب فیلِ ماضی معروف بابِ افعال سے قَدْ اَفْلَحَ تحقیق کامیاب ہو گیا مَنْ تَذَكَّا جو یا جس نے تَذَكَّا زَا کَاف اور وَاو مَادَّا ہے بابِ تَفْعَال سے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا پاکیزگی حاصل کرنا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی حاصل کی وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا فَسَلَّا پھر اس نے نماز پڑھی اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تین ڈیفرنٹ ڈائیمنشنز ہیں تذکہ تذکیہ الگ چیز ہے رب کے نام کی مالا جپنا رب کے نام کی تصویح کرنا رب کے نام کو یاد رکھنا یہ ایک الگ ڈائیمنشن ہے اور نماز ایک الگ ڈائیمنشن ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا ہے نا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا جو رحمان کے ذکر کے بغیر رہتا ہے زندگی گزارتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے گویا اللہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر شیطان اب یہ معمول کی زندگی کی بات ہو رہی ہے نماز میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے ادردن نماز اور اندرونی اور بیرونی پاکیزگی ہر چیزیں پیک اپ ہوتی ہے جب پیکنج بنتی ہیں ایسے کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا قَدْ اَفْلَحَا کہ کامیاب ایسا ہو گیا بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا حرفِ اضْرَاب تُؤْسِرُونَ فَعِلَ ہے اس کے اندر فائل ہے انتوم معصوف سیفٹ اور یہ حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں عَتَفِ اُرْحَالِيَ بِيهَا الْآخِرَةُ مُبْتَدَا اِنَّا حَرْفِ مُشَبَّهِ بِالْفِعِلِ اسمِ اِنَّا ہے لَام تَعْقِيد کا ہے فی حرفِ جَار مُوصوف اور یہ ساتھ ساتھ مُبَدَّلْ مِنْهُ بِيهِ مُبَدَّلِ مُبَدَّلِ مہتوف یہ موصوب اپنی صفت اور بدل کے ساتھ مل کر مجرور بل تؤسرون الحیات الدنیا تؤسرون حمزہ سا اور را یہاں استعمال ہوا ہے باب افعال سے تفعلون کا وزن ہے جمع مذکر حاضر فعل مزار معروف ترجیح دینا جس کو ترجیح دی جائے وہ مفعول ہوتا ہے اور جس پر دی جائے اس کے ساتھ علا لگتا ہے بل تؤسرون بلکہ ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو کس پر یہاں مذکور نہیں ہے عَلَى الْآخِرَةِ ٹھیک ہے نا وہ مذکور نہیں ہے وَلْآخِرَةُ حَلَانْكَ آخرت خیرن سب سے بہتر ہے وَأَبْقَا سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے یہ بھی افعالو خیرن بھی اسم التفضیل ہے شرن بھی اسم التفضیل ہے لیکن وزن کیا ہے افعالو اور فعلا ابسل میں افعالو تھا ہے ابقیو با قاف اور یا مادہ بقا یبقی باقی رہنا اس سے بنا ہے باقن جس کو اب باقی کہتے ہیں باقی رہنے والا ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والا اب آپ یہ دیکھیں کہ الاخرہ کے لیے یہ مذکر آ گیا بقیاء ہونا چاہیے تھا لیکن افعالو کے وزن پر اصل میں ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى مِنَ الدُنْيَا جب اس کے اوپر آئے گا تو مذکر استعمال ہو سکتا ہے جب کیا کہتے ہیں تفضیل البعض کے اوپر آتا ہے تو مذکر استعمال ہو سکتا ہے یہ قائدہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں اور آخرت حالانکہ آخرت بہترین ہے اور باقی سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے اِنَّ حَاظَا بے شک یہ لَفِسْصُحُفِ الْأُولَى صُحُفٌ جو ہے یہ صحیفت ان کی جمع ہے بے شک یہ ہے یعنی کہ یہ یہاں ذکر جو رہا ہے یہ یاد دہانی کا ذکر بھی ہو سکتا ہے یہ جو بات ہے پہلے صحیفوں میں اور یہ بدل الباز ہے صحف ابراہیم و موسیٰ بے شک یہ ہے پہلے صحیفوں موسیٰ و ابراہیم کے صحیفوں میں یعنی کہ یہ بات مذکور ہے موجود ہے جو بھی آپ اس کو کر لیں اصل میں تو اولا تو مبدل منو نہیں ہے نا صحف کی بات ہو رہی ہے ایکزیکٹ جو پریسائز آپ کریں گے کہ مبدل منو پریسائز کونسا ہے وہ وہ ہے لینہ اب یہ الحمدللہ ایک ہی پیریڈ میں ہماری یہ بھی ترقیب مکمل ہو گئی اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں صورت العاشیہ کا ہم ترقیب کریں گے سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک اللہ و بحمدک نشہد